اگلا مکہ منتری کون ہوگا اسے لے کر راجنیتک حلچل بہت تیز ہوتی نظر آتی ہے جائپور میں آج کانگریس لڑھائک دل کی بیٹک ہونی ہے جس میں نئے سی ایم کے نام پر چرچہ ہوگی راجستان کانگریس قرباری آجائے ماخن کے علاوہ سینئر نیتا مالک آرجن کھڑگے بھی اس بیٹک میں موجود رہیں گے اس بیچ سوتر بتا رہے ہیں کہ نئے سی ایم کو لے کر گہلود گھٹنے بھی نیا فارمولا سجھایا ہے جس کے انسار سی پی جوشی کو نیا سی ایم بنایا جائے جبکہ گہلود کی قریبی گوون سنگھ ڈوٹاسرا کو ڈیپیٹی سی ایم بنایا جانے کی بات کہی جا رہی ہے علاقہ پائلٹ گھٹ کی اگر بات کریں تو پائلٹ گھٹ اس بات کو لے کر اب آشوست نظر آتا ہے کہ اب راجستان میں مکہ منتری کے طور پر کماند سچن پائلٹ ہی سمحالیں گے بدلے ہوئے سیاسی حالات میں گہلود گھٹ کے بھی کئی نیتاؤں کے سر اب بدلتے ہوئے نظر آ رکھے ہیں اور وہ پائلٹ کے سمرتھن میں آتے ہوئے دیکھنے کو مل رہے ہیں اب ایسے میں سسپنس ابھی بھی بنا ہوا ہے کہ آشو گہلود کی سیاسی جادو گری ایک بار پھر چلے گی یا پھر سچن اس بار اپنا پائلٹ پروجیکٹ پاس کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے نیامی کا سنگھ میری ساتھی سمیں میرے ساتھ میں جوڑ رہی ہے نیامی کا راجستان میں جو چناوی وقت میں جب جو رسا کشی نظر آ رہی تھی اب وہی رسا کشی ایک بار پھر سے مکہ منتری پت کو لے کر دیکھنے کو مل رہی ہے کیا کچھ اپشنز نظر آ رہے ہیں کیا منتھن ہو رہا ہے آج کیا ہونے والا ہے جی بالکل دیکھیں ایک بار پھر راجستان میں سیاسی حلچل جو ہے وہ تیز ہو گئی ہے اور اسی کے چلتے آج شام کو ودایق دل کی بیٹھک بلائے گئی ہے مکہ منتری آواز پہ شام کو سات بجے ودایق دل کی بیٹھک ہونے جاری ہے جس میں جو تمام نیتا ہے کانگریس کے وہ شامل ہوں گے اور اس کے علاوہ دلی سے بھی رکھ کر رہے ہیں جو جنرل سیکرٹری انچارج ہے راجستان کے آجے ماکن یا پھر سونیا گاندی نے جو کل شام کو اناؤنسمنٹ کی گئی کیسی وین گوپال کی طرف سے کہ سونیا گاندی نے اے آئی سی سی اگزورور بنایا ملیک ارجن کھڑگے کو جنرل ماکن ملیک ارجن کھڑگے یہ دونوں بھی اس ودایق دل کی بیٹھک میں شامل ہونے والے ہیں کیونکہ لگتار یہ جو قیاس لگائے جارے تھے کہ آخر کون بنے گا راجستان کے مکہ منتری اگر اشوگ گیلوت کو کانگریس پارٹی کی کمان سمالنے کیلئے دیر دی جاتی ہے اگر اشوگ گیلوت کانگریس کی ادھیاکش بن جاتے ہیں تو آخر کون ہوگا جو راجستان کے مکہ منتری کا پدھ سمالنے والے ہیں اور اگر سچن پائلیٹ کے سپورٹرز کی بات کرے تو ان کا یہ ماننا تھا کہ لگتار سچن پائلیٹ اسی دن کا انتظار کر رہے تھے سچن پائلیٹ کے طرف سے لمبا انتظار کیا گیا ہے مکہ منتری کے پدھ سمالنے کی اگر بات کی جائے تو اور اسی کے چلتے یہی موقع ہے جب سچن پائلیٹ کو راجستان کی کمان سوپ دینی چاہیے لیکن اگر اشوک گیلوت کھے میں کی بات کرے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ بھلے ہی وہ کانگریس کے ادھیاکش بن جائے لیکن ان کو مکہ منتری کا پدھ نہیں تیاغنا چاہیے کیونکہ اگر راجستان کی بات کرے تو آنے والے دنوں میں جو ویدھان سبا کی چناؤ آنے والے ہیں اس کے چلتے اگر اس سمیں پر مکہ منتری کا چہرہ بدلا جائے گا تو کعینا کہ سیاسی حلچل جو ہے وہ تیز ہو جائے گی کانگریس میں بھی کچھ لوگ ہیں بلکل اور یامنی کا اس بات سے بھی کوئی شک نہیں کہ کئی جس طرح سے نام چڑھ رہے اس میں کچھ چوکانے والے کھلا سے بھی ہو سکتے ہیں آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ اسی بیچ راجستان میں نئے مکہ منتری کو لے کر جو اپ ڈیٹ ہے حلچل ہے اس بیچ کانگریس ودایت پرتاب سنگھ خچیہ راواز نے ایک بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اشو گیلو سی ایم بنے رہے ساتھی انہوں نے سچین پائلٹ کو لے کر کہا کہ وہ ہمارے بھائی جیسے ہیں لیکن کانگریس نیتراتو جو تیہ کرے گا وہ ہمیں سویکار ہے فیصلہ کرنا اسوگ گیلو جی کا سونیا گاندی جی کا راول گاندی جی کا کام ہے جب اسوگ گیلو جی خود کہہ چکے اس کے بعد کچھ نہیں بستا اسوگ گیلو جی ہماری لیڈر ہے میں خود بھی چاہتا ہوں وہ مکہ منتری رہے ہیں لیکن وہ خود کہہ چکے ہیں کہ میں ایک پد پہ رہوں گا اب اس کے بعد کچھ بستا نہیں ہے اب فیصلہ تو انہی لوگوں کو کرنا ہے سچین پائلٹ کا جو نام سامنے آ رہے ہیں اس پہ آپ کیا کریں سب کا سممان اب فیصلہ سونیا گاندی راول گاندی جی اور تمام آلہ کمان کے ہاتھ میں تو فیصلہ ان کے ہاتھ میں اس وقت ناموں پر چرچہ کرنے کا وقت نہیں ہے جو بھی فیصلہ سب نام میرے لیے سممان ہے سب میرے کوئی میرا بھائی سام ہمارے نیتہ ہیں میں تو خود کارے کرتا ہوں روڈ ماستر میں تو سب کو نیتہ مانتا ہوں نیامی کا لیکن جس طرح سے بیان بازیاں سامنے آ رکھی ہیں اگر ہم ابھی جو بائٹم اپنے درشکوں کو سنا رہے تھے پرطاب سنگھ کی وہ کہہ رہے ہیں کہ پائلٹ ہمارے بھائی جیسے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اشو گہلوت مکہ منتری کے طور پر رہیں اس بیچ یہ بھی بڑی چرچہ چل رہی ہے کہ الگ الگ کھیموں کی طرف سے جو نام پرستاویت کیے جا رہے ہیں کچھ بڑا اور کچھ چوکانے والا نام بھی سامنے آ سکتا ہے جب انکل دیکھئے اشو گہلوت کو ایسے ہی جادوگر نہیں کہا جاتا ہے انہی کی خاصیت ہے یہ کہ وہ دھیرے دھیرے کر کے اپنے پتر کھولتے ہیں ابھی تک لگاتار یہی باتیں سامنے آ رہی تھی کہ سچن پائلٹ کو موقع مل سکتا ہے راجستان کے مکہ منتری بننے کا لیکن اشو گہلوت کی طرف سے ابھی تک پوری طریق سے یہ پوشٹنگ نہیں کی گئی ہے کہ وہ اس پد سے ستیفہ دینے والے ہیں یا پھر اگر وہ ستیفہ دیتے بھی ہے تو کیا وہ اپنے ہی کسی خاص جو نیتا ہے ان کو موقع مل سکتا ہے ان کو مکہ منتری پد کی کمان سمالنے کی بات کریں گے تو اسی کی وجہ سے ابھی دیکھنے والی بات رہی کیونکہ آج شام کو بھی جو ودایق دل کی بیٹھک ہے اس میں ایسا مانا جاتا رہا ہے یعنی کہ نیامی کا آج جب ودایق دل کی بیٹھک ہوگی تو اس میں اور بھی بہت سی چیزیں سپش ہوں گے آج کی تصویر دیکھنے والی ہوگی آپ سے لگاتار اپڈیٹ لیں گے نیامی کا جوانکاری دینے کے لیے آپ کا شکریہ موسیقی موسیقی